بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سدلہ خان ہوں الیکشنز تو جانے کب ہوں گے چودہ مائی کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے ابھی اس پر جو بے یقینی کے بادل ہیں وہ بندلا رہے ہیں اور آج سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے آپ کو اگاہ کر دیا اس کے بعد پھر چار سے پانچ کے دوران جو کچھ ہوا چار سے پانچ کے چار بجے اور پانچ بجے کے درمیان وہ بھی آپ کے علم میں آ چکا ہے چار بجے دوبارہ کورٹ نے اسیمبل ہونا تھا وہاں پر انتظار ہوتا رہا لیکن پی ٹی اے کے لوگ تو آئے لیکن دوسری سائٹ کا کوئی شخص نہیں آیا ٹانی جنرل بھی نہیں آئے چیمبر میں ہی باتچیت ہوئی اور وہیں سے پھر سب اپنے گھروں کو چلے گئے اور اب اطلاع ملی کہ ستائیس تاریخ کو دوبارہ ہیرنگ ہوگی تو الیکشنز کا تو ابھی ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال جو شیڈول جاری ہوا تھا وہ شیڈول چونکہ آج تک انٹیکٹ ہے اور جو چودہ مئی کا فیصلہ ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے وہ برقرار ہے تو اس لیے تحریک انصاف نے کسی بھی مخالف کو بہانہ نہ دینے کے لیے ٹکٹ آناؤنس کر دی اور آج بیس تاریخ کو سمبل جمع ہونے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف نے رات ساری لوگ انتظار کرتے رہے ٹکٹیں لینے کے لیے اور صبح تحریک انصاف نے چیزیں فائنل کر کے چند ٹکٹیں فائنل نہیں ہو پائے انتیجے سے لاہور کی بھی چار ٹکٹیں وہ پھر رات گئے رات کے آخری پہر میں جا کے وہ فائنل ہوئیں ابھی بھی ایک ٹکٹ تیس میں سے ایک ٹکٹ ابھی فائنل ہونا باقی ہے انتیس ٹکٹیں فائنل ہو گئی ہیں اور باقی دوستو ستانوے ٹکٹیں آپ جاتے ہیں پنجاب کی وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں عید کی چھوٹیوں میں کوڈ میں تو چونکہ ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی ہیں اس طرح سے پولیٹیکل ہپننگ بھی نہیں ہو رہی تو پھر اچھا موقع ہے کہ عید کے دنوں میں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا وقت نکال کے میں مختلف جو ریجنز ہیں ان کا کچھ انالیسز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے لاہور سے شروع کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لاہور میں جو ٹکٹیں دی گئی ہیں وہ کتنی صحیح ہیں کتنے فلوز ہیں کتنی سفارشی ہیں کتنی زبردست ہیں کتنی میرٹ پر ہیں کتنے نوجوانوں کی ہیں اور تحریک انصاف جو ہے اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے تو اس کلہور کو پہلے انالیسز کر لیتے ہیں اور پھر اگلی ویڈیوز میں آگے چلیں گے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو ٹکٹیں دی ہیں اس کو دیکھ کر صاف اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کا جو مائنڈ ہے وہ ایک اور طرح سے اس مرتبہ سوچ رہا ہے اس مرتبہ عمران خان نے یہ سوچا ہے مجھے یہ لگتا ہے میں اس کو اس طرح سے انالیسز کرتا ہوں عمران خان نے یہ سوچا ہے کہ اتنی مقبولیت کے بعد اگر اس مرتبہ بھی اپنے پچیس پچیس بیس بیس سال پرانے ورکرز کو اگر ٹکٹ نہیں دینا تو پھر یہ رسک کب لینا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ جو جو آپ کا حلکہ بولہ اڑتا ہے تو میٹ کی بیتر پوزیشن ہوتی ہے اس میں اس کو ڈالتا ہے چلو یار اس کا آپ کو اور کرا دو نکال دو تو عمران خان صاحب نے سوچا کہ میں کیوں نہ روایتی سیاستدانوں سے جان چھڑا کے اپنے ورکرز آئی ایس ایف کے لڑکے جو ہمارے ساتھ بچپن سے چل رہے ہیں اور پاکستان تحقیقی انصاف میں جوان ہوئے ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں آئے تھے اب پینتیس شتیس سال کے ہو گئے ہیں اٹھارہ بیس سال سے محنت کر رہے ہیں کیوں نہ ان لڑکوں کو ٹکٹ دیا جائے ینگ بلڈ کو ٹکٹ دیا جائے روایتی سیاستدانوں سے جان چھڑائی جائے اور ان لوگ کو ٹکٹ دیا جائے جن کا ابھی لمبا سفر پڑا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں ان کو کیوں نہ ٹرین کیا جائے اسی سوچ کے تحت ایسا لگتا ہے عمران خان نے ٹکٹ دیا ہے اور اسی وجہ سے کئی جگہوں پر رسک بھی لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ بعض جگہ پر تھوڑا سا مہنگا بھی پڑے لیکن عمران خان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت ان کا ٹکٹ اتنا پپولر ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگا اگر وہ کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے کھڑا کریں گے تو کھمبے کو بھی لوگ ووٹ دیں گے اور الیکشن جیت جائے گا تو اب اس تمہید کے بعد آ جائیں ذرا لہور کی ٹکٹوں پر دیکھیں پی پی ایک سو چوالیس جو ہے وہ یاسر گلانی صاحب شادرہ کا یہ حلقہ ہے یاسر گلانی صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے پرانے ورکر ہیں اور یہ کوئی روایتی ساسدان نہیں ہے یہ پی ٹی آئی ہی میں آئے اور پی ٹی آئی سے ہی انہوں نے ساسد شروع کی پیشنی مرتبہ ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا یا ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا اور یاسر گلانی صاحب جو ہیں ان کو پھر پی اچے کا چیئرمان منایا گیا تھا پانچ سال یہ ان کی ذمہ داری رہی اور اس مرتبہ ان کو پاکستان طریقہ انصاف نے ٹکٹ دیا ہے اچھا اس کے رواح ایک سو پینٹالیس مگر آپ آ جائیں تو یہ بھی ایک سو پینٹالیس بھی شادرہ کا علاقہ ہے آصف بھنڈر کو یہاں پر ٹکٹ ملا ہے آصف بھنڈر جو ہیں یہ وکیل ہیں دوزہ اٹھارہ میں بھی ان کو ٹکٹ ملا تھا ٹکٹ ہولڈر تھے یہ پرانے ورکر ہیں ینگ آدمی ہیں ینگ ورکر ہیں اور وکیل ہیں تو ان کو یہاں سے ٹکٹ ملا ہے یعنی پی ٹی آئی نے اپنے ان دونوں جو یہاں کے جو علاقے ہیں شادرہ کے دونوں والکے یہاں پر اپنے پرانے ورکرز کو ٹکٹ دیا ہیں آچھا پی پی ٹی سو چالیس میں آ جائیں ملک بکار کو ٹکٹ دیا گیا آچھا ایک بات ذہن میں رہے ویسے یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ وہ بڑے بڑے نام جن کے بارے ہم سوچ رہے تھے کہ یہ وزیعالہ کی امیدوار ہیں اور وہ تو اپنا ٹکٹ پکا کیے بیٹھے ہیں عمران خان نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا مراز راست کو ٹکٹ نہیں ملا یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں ساتھ ساتھ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ملک بکار ہیں یہ شالم اور سٹیشن اور اس طرح کے علاقے ان کے حلقے میں پی پی ایک سو چالیس میں آتے ہیں یہ بھی دوہ دار اٹھارہ کے ٹکٹ ہولڈر تھے یہ بھی پی ٹی کے پرانے ورکر ہیں اور ملک بکار کو یہاں پر ٹکٹ دیا گیا آچھا پی پی ایک سو چالیس میں جی ایم دیوان ہیں جی ایم دیوان آپ ان کو جانتے ہیں غلام حیود دیوان یہ بسیکلی کشمیری ہیں لاہور میں ایک عرصہ سے رہتے ہیں اور اس وقت بھی یہ ایم ایلے ہیں کشمیر کی اسمبلی کے جو ہے وہ میمبر ہیں لیکن اگر یہاں سے یہ ٹکٹ جی جاتے ہیں تو پھر یہ وہاں پر ریزائن کر دیں گے تو غلام حیود دیوان جو ہیں یہ بھی پرانے چلے آ رہے ہیں اور یہ شاید خاکان عباسی کے مقابلے میں بھی ایم این اے کا الیکشن لڑے تھے اور آ رہے تھے تو جی ایم دیوان کو یہاں پر ٹکٹ دیا گیا ہے پی پی ایک سو سن تالیس یہ دو مہینے چار مارچ کو میں نے ایک ویڈیو کی تھی اس میں کچھ لوگوں میں نے آپ کے ساتھ نام شیئر کیے تھے اور میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ کنسٹریشن میں ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس میں یہ غلام حیود دیوان جی ایم دیوان کا نام شامل نہیں تھا لیکن اب یہ جی ایم دیوان کا نام اس میں آ گیا ہے پی پی ایک سو سور تالیس عبدالکریم خان صاحب ہیں یہ علاقہ ہے باغبان پورا والی سائٹ جو ہے یہ اس میں ہے ویسے پی پی ایک سو سور تالیس انچاس پچاس اکی آون باون یہ جو ہے نا یہ دھرم پورے سے آگے بارڈر تک کے علاقوں کے ہلکے ہیں سارے جس میں غازی آباد بھی ہے دھرم پورا ہے باغبان پورا ہے پھر وہ جو باغبارڈر سے پیچھے پیچھے کے سارے علاقے ہیں سلامت پورا یہ ساری پانچ سیٹیں جو ہیں وہ پانچے سیٹیں ایک سو تالیس علی کے ایک سو باون تک یہ وہاں کے بلکہ ایک سو تریپن تک ایک سو تریپن تک جو ہیں یہ ساری وہاں کے سیٹیں اچھا اب یہ جو ہے وہ ایک سو اور تالیس کی میں بات کر رہا تھا دلکریم خان یہ شالیمان ٹاؤن کے صدر رہے ہیں یہ بھی پرانے پی ٹائی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور ان کے پاس ٹاؤن کی ذمہ داری بھی تھی ان کو یہاں سے ٹکٹ ملا ہے پی پی ایک سو انچاس میں میاں آباد فاروق ہیں یہ اگرچہ زیادہ پرانے نہیں ہیں پاکستان تحریکی انصاف میں یہ کچھ ایسا پہلے آئے بزنس مین ہے اچھی تگڑی پارٹی ہیں سامی ہیں دیکن جتنا عرصہ انہوں نے پی ٹائی میں گزارا ہے بہت محنت کے ساتھ گزارا ہے بڑے متحرک رہے ہیں کیمپس لگائے ہیں ہر جگہ پر ہر موقع پہ ساتھ کھڑے رہے ہیں تو ان کو یہاں پر ٹکٹ ملا ہے اچھا پھر پی پی ایک سو پچاس پی پی ایک سو پچاس میں یہ پہلے سے میں پتا تھا کیسا ہے بٹ کو ٹکٹ ملا ہے یہ واغہ باؤنڈر سے پہلے کے جو گاؤں ہیں اس کے رہنے والے ہیں اور یہ جو آپ کو یاد ہوگا بابر بٹ ہوا کرتے تھے جو پی پرٹی کے لیڈر تھے اور ان کا مرڈر ہو گیا تھا قتل کر دیا گئے تھے تو یہ ان کے جو ہیں وہ بابر بٹ کے بھائی ہیں کیسر بٹ ان کو ٹکٹ ملا ہے یہاں سے اب یہ جو یہاں کی جو سیاست ہے ان ایڈیاز کی یہ چونکہ گاؤں دہاتوں پر مشتمل ایڈی ہے لاہور کا نوہی علاقہ ہے کافی سارے گاؤں ہیں یہاں پر تو یہاں کی ڈائنمکس بلکل ڈیفرنٹ ہیں اس لئے یہاں پر ایک ڈیفرنٹ طرح کے لوگوں کو ٹکٹ ملا ہے تو کیسر بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ کے لحاظ سے موضوع مید بار ہیں پھر ایک سو اکیابن میں حافظ منصف و بامان یہ بھی اسی علاقے میں ان کی بھی سیٹ آتی ہے اور یہ پہلے بھی لڑ چکے ہیں اور اس مرتبہ ان کو پھر ٹکٹ دیا گیا ہے آچھا پھر ایک سو باون میں ناصر سلمان یہ ناصر سلمان جو ہیں یہ ٹریڈ ونگ کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ بڑا پرانے چلے آ رہے ہیں پرانے ورکر ہیں اور ناصر سلمان کو ٹکٹ ملا ہے آچھا پھر سعید صدو ہیں سعید صدو جو ہیں یہ بھی بارڈر ایڈیا سے ہیں اور یہ بھی پہلے بھی لڑ چکے ہیں پہلے نہیں سوری لڑ چکے یہ سعید صدو جو ہیں یہ اچھے خاصی تگری پارٹی ہیں پیسے والی اسامی ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ یہ چلے آ رہے ہیں ان کو یہاں سے ٹکٹ ملا ہے اچھا یہاں پر جو ہے یہ بارڈر ایڈیا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو سارے نام ہیں ابھی تک آپ دیکھیں تو ایک کا دکہ ایک دو نام چھوڑ کے یعنی اگر آپ کیسر بٹ کو ایک طرح سے چھوڑ دیں یا عباد فاروق کو چھوڑ دیں تو باقی سارے لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے پرانے ورکرز ہیں اور پی ٹی آئی کے پرانے ساتھی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ینگ ہیں یعنی جن کی عمریں تقریباً پینتیس چالیس اور پینتالیس کے لگ بھگ ہے یہ کوئی پچاس پچپن ساٹھ پچپن ساٹھ پینسٹھ والے بابے نہیں ہیں تو زیادہ تر لوگ ان میں ینگ ہیں درمیانی عمروں کے ہیں میڈل ایج لوگ ہیں اور اچھے پرانے ورکرز ہیں اب آپ سوال کریں گے کہ جی کہ کیا یہ جیت پائیں گے یعنی چلیں اس کے بارے میں میں آگے بتاتا ہوں جا کر لیکن ٹکٹیں ٹھیک ملی ہیں یہاں تک جو ہے وہ آگے آ جائیں اچھا ایک سو چوون ہے علی عباس ہیں یہ ایٹی آئی کے ایک بڑے معروف بابا گلہ ہوا کرتے تھے یہ ان کا بیٹا ہے پرانے ورکر ہیں یہ اور ان کے والد دونوں اور ان کو علی عباس کو یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے پھر پی پی ایک سو پچپن میں شیخ امتیاز لاہور کے صدر ہیں گل بگ کے علاقے سے ہیں یہ گل بگ ان کا حلقہ بنتا ہے تو لاہور کے صدر ہیں شیخ امتیاز بلکل صحیح اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے ٹھیک ٹکٹ دیا گیا ہے اسی طرح سے علی امتیاز بڑائچ ہیں پی پی ایک سو چھپن سے پان پھپٹے سیکس یہ جو علی امتیاز بڑائچ ہیں یہ جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب کے اور دوزہ تیرہ میں بھی انہوں نے الیکشن لڑا ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے اچھا یہ آپ آجیں حافظ فرد صاحب پہ حافظ فرد صاحب جو ہیں یہ ایک سو پچپن سوری ایک سو ستاون تو ایک سو ستاون جو ہے یہ بیدین روڈ بالا شاید ہلکا بنتا ہے تو حافظ فرد صاحب کو یہاں سے ٹکٹ بلا حافظ فرد کو پچھلی مرتبہ ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا یہ وہ جو علیم خان اور ان کے نیچے شویب صدیقی تھے یہ ان کی شاست کی نظر ہو گئے تھے اور ان کو ٹکٹ نہیں مل سکا تھا بڑی انہوں نے کوشش کی تھی یہ بھی پی ٹی آئی کے ینگ پورانے ورکر ہیں امنان ثان کے ساتھ ہوتے ہیں زمان پاک جو جگ جاتے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں اور کافی پی ٹی آئی کے لائل ورکرز میں سے ہیں حافظ فرد تو ان کو پچھلی مرتبہ ان کے ساتھ جاتی ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں اس مرتبہ ان کو ٹکٹ مل گیا ہے لیکن ہلکا بہرحال مشکل ملے اچھا پھر پی پی ون ففٹی ایٹ مہر شرافت ہیں یہ یوہنباد اور نشتہ کارونی والے علاقے سے یہ بھی کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی میں آئے ہیں ان کو زیادہ تر لوگوں نے عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ دیکھا ہوا ہے مہر شرافت لیکن انہوں نے ورکنگ بھارہ گراؤنڈ پر کافی کی ہے اور جو ہے وہ ان کو ٹکٹ یہ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور جو ہے وہ اب یہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے یہ بھی مشکل ہلکہ ہے مہر شرافت نے اگرچہ ورکنگ کی ہے یہ دوسرے ہلکے میں ورکنگ کر رہے تھے لیکن بہرحال ان کو جو ون فیٹی ایٹ ملا ہے یہ یوہنباد نشتہ کارونی کا علاقہ ہے اور ٹف ہلکہ ہے اور اس میں کرسٹن ووٹ بہت زیادہ ہے اور غریب آبادیاں بھی ہیں کافی زیادہ تو دیکھتے ہیں کہ مہر شرافت اس ہلکے کو کیسے لڑتے ہیں پھر ون فیٹی نائن میں اگر آپ آجیں آزم نیازی یہ چونگی ہمار صدوق اچھا جیل لوڈ کا علاقہ ہے بزنس میں انہیں اچھے تگڑے سامی ہیں آزم نیازی صاحب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا لڑتے ہیں اچھا ون سکسٹی ون سکسٹی میں آپ آجیں ون سکسٹی جو ہے یہ یہاں پر ہی حماد عزرزاب بھی انٹرسٹڈ تھے یہیں شفقت محمود صاحب بھی انٹرسٹڈ تھے یہاں پر مراد راس بھی انٹرسٹڈ تھے یہ ٹکٹ لینے کے لیے یہ وہ حلکہ ہے جہاں جو اعجاد صدری کے حلکے کے ساتھ بھی ٹچ کرتا ہے تو اس میں کافی سارے لوگ انٹرسٹڈ تھے اور یہاں پر عمران خان نے ٹکٹ دیا ہے حیدر مجید کو حیدر مجید ایک وقیل ہے ینگ آدمی ہے اور یہ حسان نیازی صاحب کے شاید چمبر میں کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان کو ٹکٹ دیا ہے یہ ٹکٹ بہت انیکسپیکٹڈ ہے حیدر مجید صاحب کا پی پی ون سیکسی سے یہ کافی انیکسپیکٹڈ ٹکٹ ہے یہاں اگر حماد کو نہیں ملنا تھا یا شفکر محمود صاحب کو نہیں ملنا تھا تو یہاں پر عبدالکلیم کلوار صاحب یہ فیوریٹ تھے کیونکہ انہوں نے پشتی مرتبہ ہارنے والے امیدواروں میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے کوئی تیسس یا پینتیس ہزار کے قریب انہوں نے کلوار صاحب نے ووٹ لیے تھے یہ بھی پیٹیا کے ساتھ پرانے چلے آ رہے ہیں اور اب یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو ٹکٹ تو نہیں ملنا اور یہ دیویو فائل کیا انہوں نے عمران خان کی ہی عدالت میں عمران خان ہی سے درخواست کیا کہ آپ نظر سانی کریں یہ حیدر جو حیدر مجید ہیں ان کو چونکہ الیکشن لڑنے کا تجربہ نہیں ہے یہ اور ویسے چونکہ جس حلقے سے ان کو لڑنے کے لیے دیا گیا ہے یہاں پر یہ وہی حلقہ ہے جہاں آپ سے آپ کو یاد ہوگا کہ شائستہ پرویز ملک نے الیکشن لڑا اور یہاں چیمہ صاحب جو ہیں ان کے ٹکٹ کا جب مسئلہ ہو گیا تھا ان کے تائیت کنندہ وغیرہ کا وہ ٹکٹ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تو پیپلز پارٹی کے اسلام گل یہاں سے پینتیس ہزار ووٹ لے گئے تھے اور بڑا پیسر چلا تھا تو کہا جاتا ہے کہ اس حلقے میں پیسے کا استعمال خوب ہوتا ہے اور پیسے والی اسامی یہاں پر چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے تو اس حلقے کے ڈائنمیس تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں یہاں پر تھوڑا سا پیسے والا بندہ چاہیے تھا الیکشن لڑنے کے لیے تو ہیدر مجید جو ہیں یہ ایک میڈل کلاس یا لور میڈل کلاس سے تعلق پکھنے والے آدمی سمجھے جاتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن لڑنے کے لیے میری جاتے تک معلومات ہیں حسان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے کافی ان کے بارے میں اچھا عمران خان صاحب سے کہا ہے اور ذمہ داری لی ہے کہ وہ یہ سیٹ نکالیں گے لیکن بہرحال یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنا تین چار کروڑ روپے کی گیم ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہاں پر بھی دیکھیں نا شبیر شال صاحب بھی ایک کینڈیٹ کے رہے ہیں ماظرین میں وہ بھی الیکشن لڑھ سکے ہیں تو وہ بھی امیدوار تھے تو یہاں پر بھارہ دو تین کروڑ روپے لگا کے الیکشن لڑنے والے امیدوار بھی موجود تھے لیکن حیدر مجید کو ٹکٹ دیا ہے عمران خان صاحب نے لیکن سی کہ یہ کیسا پرفارم کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تف ہوگا الیکشن لڑنا یہاں سے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں الیکشن میں اگر آپ یہ کہیں نا کہ پیسے کے بغیر بھی عمران خان کے ٹکٹ پر بھی ووٹ ہو جائے گا تو یہ بات غلط نہیں ہے ٹھیک ہے عمران خان کا ٹکٹ مقبول ہے کہ کسی کو بھی کر دیں گھر بیٹھ کی کیمپین نہ بھی کریں تو وہ الیکشن جیت سکتا ہے اس کے بہوجود پولنگ ڈے پر آپ کو ایجنٹ چاہیے آپ کو منیجمنٹ چاہیے اور ہر پولنگ سٹیشن پر آپ کو منیجمنٹ کے لیے پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں تو کروڑ روپیہ تو اب الیکشن ڈے پر لگ جاتا ہے پولنگ ڈے پر لگ جاتا ہے تو لیٹسی یہ کیا کرتے ہیں اور جو ریویو فائل ہو رہا ہے یہاں پر عبدالکریم کلوارد صاحب کا وہ کربول کا کیا بنتا ہے اچھا پی پی ون سکسٹی ون میں آ جائیں یہاں مار بشیر گجر صاحب ہیں یہ یوتھ لاہور کے صدر ہیں اور جہور ٹاؤن گرین ٹاؤن ٹاؤنشپ کا ان کا علاقہ ہے ان کو یہاں سے ٹکٹ ملا ہے اچھا پھر پی پی ون سکسٹی ٹو میں پینڈنگ ہے ابھی تک یہ وہ ہلکہ ہے جہاں سے ٹکٹ فائنل نہیں ہوا کیونکہ یہ زہیر باس کوکر کا ہلکہ ہے اور یہاں پر کافی جو ہے سوچو بیچار ابھی تک چل رہا ہے ٹکٹ ابھی پینڈنگ آ رہا ہے پی پی ون سکسٹی ٹری منشاہ سندو کو ملا ہے یہ منشاہ سندو جائے ہیں وہ کانہ کا علاقہ بنتا ہے اور یہ شباز شیف کے مقابلے میں پانچ رفعہ الیکشن لڑے ہیں اور پانچ رفعہ رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ تب لڑے ہیں جب پی شباز شیف کا توتی بولتا تھا یا پنجاب میں شباز شیف بڑے فیورٹ ہوا کرتے تھے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ شباز شیف نے پنجاب کا شکل تبدیل کر دی ہے تو پنجاب یعنی شباز شیف کو تو کراچی میں بھی ووٹ پڑتا تھا کہ پنجاب میں انہوں نے بڑا کام کرایا ہے تو شباز شیف صاحب کے مقابلے میں الیکشن لینا آسان نہیں تھا منشاہ سندو نے پانچ دفعہ لڑا تھی ہمینے کا الیکشن لڑا دو امپی اے کے لڑے ہیں تو یہ پانچ اور الیکشن ہارے ہیں ہارے ہیں لیکن اس دفعہ ان کو یہاں سے ٹکٹ ملا ہے اب دیکھیں ان کے مقابلے میں آتا کون ہے اچھا پھر پی پی وان سکسی فور میں احمر بھٹی کو ٹکٹ ملا ہے یہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکٹری ہوا کرتے تھے رشید بھٹی صاحب بفات پا گئے ان کو جو ہے وہ لیکن وہ پیٹھے کہ بانیوں میں سے تھے یا افتدائی لوگوں میں سے تھے وہ بڑے ہی لائل برکر تھے بڑا مشکل دروں میں انہوں نے بڑا کام کیا تھا اور احمر بھٹی جو ہیں ان کو یہ احمر بھٹی کو ٹکٹ ملا ہے یہ رائیونٹ کی پٹی بھگتیاں چوک یہ اس طرف کا علاقہ بنتا ہے تو ان کو یہاں سے ٹکٹ دیا گیا اور میرا خیال ہے یہ احمر بھٹی یہاں سے چیٹ نکال بھی سکتے ہیں اچھا پھر ون سکسی فائیو میں اچھا امار میں ابھی جو ون سکسی ون کا ذکر کر کے گیا ہوں نا جی تو ون سکسی ون جو ہے یہ وہ حلقہ ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امار بشیر گجر کو ٹکٹ دیا گیا یہ امار بشیر گجر اس حلقے میں بہت سارے لوگ امیدوار تھے الیکشن لڑنے کے نئی ملاق امیدوار تھے یہ پرانے ورکر ہیں علی چودری علی اجاز سعودی اجاز سعودی کا بیٹا وہ یہاں سے ٹکٹ کا امیدوار تھا وہ اپلائی کیا ہوا تھا پھر عاطف چودری پیٹے کا پرانہ ورکر ہے وہ بھی یہی سے امیدوار تھا پھر شبیر گجر جو ابھی زمینی انتخابات جیتے تھے شبیر گجر بھی یہاں سے امیدوار تھا شبیر گجر کو بھی ٹکٹ نہیں ملا اور ان کو جو ہے وہ ون سکسی ون میں امنان خان نے ان چاروں مضبوط امیدواروں کو چھوڑ کے یہ جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے مار بشیر گجر کو تو دیکھتے ہیں امنان خان کا یہ جو رسک ہے وہ کتنا ان کو پے کرتا ہے اچھا پھر آپ آ جائیے نیچے میں بات کر رہا تھا ون سکسی سکس میں ون سکسی فائیو میں ون سکسی فائیو جو ہے وہ خالد گجر کو ٹکٹ دیا ہے یعنی خالد گجر وہ جو شبیر گجر ابھی زمینی الیکشن جیتے تھے نظیر چوہان کے مقابلے میں یہ ان کے بڑے بھائی ہیں خالد گجر تو ان کا حلکہ تبدیل ہو گیا ہے ان کو اب یہ یہاں سے رائیوینڈ روڈ سے ٹکٹ ملا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ خالد گجر صاحب جو ہے وہ یہاں پر بھی چکے بڑی پرانی برادرییاں الیکشن لڑنی ہیں گجر برادری کا ووٹ بھارل یہاں پر کافی ہے تو گجر برادری کا ووٹ تو نکالیں گے خالد گجر تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں پھر پی پی ون سکسی سکس میں سرفراز خوکر ہیں ٹھوکر نیاز بے کا علاقہ یہ اس وقت بھی ایم پی ہیں یہ ٹھیک ٹکٹ ملا ہے اور یہ دوبارہ سیٹ جیت جائیں گے ون سکسی سیمیں مالک ندیب بارہ ہیں یہ ابھی بھی ایم پی تھے اور ان کو دوبارہ ٹکٹ ملا ہے یہ بھی جیت جائیں گے ون سکسی ایٹ میں میاں محمود رشید صاحب اقبال ٹاؤن وغیرہ کا علاقہ ہے میاں محمود رشید صاحب بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی سیٹ نکال لیں گے ون سکسی نائن میں انہی کے جو داماد ہیں میاں کرم عثمان انہوں نے بھی زیمینی الیکشن لڑا تھا آیاز صادق کے نیچے والی جو سیٹ ہے گڑی شاؤ دھرمپورہ اور جیل روڈ کا کچھ علاقہ یہ اس میں آتے ہیں تو یہ بھی میاں کرم عثمان صاحب جو ہیں وہ یہاں سے ان کو دوبارہ ٹکٹ ملا ہے پھر ون سیمنٹی میں میاں اسلام اقبال صاحب اپنا اچھرا کا علاقہ اور وہ اپنا روایتی ان کا جو حلقہ ہے وہاں سے وہ لڑیں گے اور ایک سو اکتر میں مہرباجے جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے یہ سبزہ زار وغیرہ کا علاقہ ہے ون سیمنٹی ٹو میں زبین نیازی صاحب یہ لاہور کی جنرل سیکسٹی آپ کو پتا ہے کہ بڑے متحرک ہیں زبین نیازی ڈاکٹر یاسمی ناشی کے ساتھ ملکے لڑتے ہیں اور زبین نیازی نے پیشنی مرتبہ جو الیکشن لڑا تھا اس میں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پہ میں نے بتایا تھا ابھی اکرم عبدالکریم قربار صاحب نے ووٹ لیا تھا تو ہارنے والوں میں سب سے زیادہ ووٹ زبین نیازی نے لیا تھا اور زبین نیازی اپنے ہلکی سلکے میں ان کی بہت مرکنگ ہے یانسن کو ٹکٹ ملا اور ون سیونٹی ٹری میں ڈاکٹر یاسمی ناشید کو ٹکٹ ملا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں جن لوگ کو ٹکٹ نہیں ملے اس میں کافی لوگ ریویو فائل کر رہے ہیں عاطف چودری کو نہیں ملا یہ زمینی الیکشن میں بھی عاطف چودری کا نام کافی چل رہا تھا لیکن شبیر گجر کو مل گیا تھا اسی طرح سے اعزاد صعودی صاحب کا ساب زیادہ وہ انٹرسٹ تھا نہیں ملا پھر کافی لوگ اسی طرح سے مراد راس کو ٹکٹ نہیں ملا مراد راس سے عمران خان بیسے کافی عرصہ سے ناراض تھے مختلف وجوہات کے بنا پر ان کی پرفارمنس پر بہت سارے سوالیاں نشان تھے پھر مراد راس ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ان کے معاملات کافی کٹ پٹ چل رہی ہے انہوں نے کافی بہتر کرنے کی چیزیں مطلب یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ نہیں جی میں تو بڑا پی ٹی آئی میں بڑا متحرک ہوں لیکن عمران خان کو وہ رام نہیں کر سکے بلکہ مجھے پتا چلا ہے مراد راس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا حماد کو نہیں ملا تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ایمینے sure کا ٹکٹ ملنا اس لئے نہیں ملا شفقتحاف کو نہیں ملا تو ہمیں پتا ہے کہ ان کو ایمینے же کا ملنا اس لئے نہیں ملا لیکن مراد راس ایسا لگتا ہے کہ پارٹی سے فارغ ہو گیا ہے اس کو نہ یہاں کا ٹکٹ ملنا اور نہ وہاں کا تو ایسے لوگ جن کو جو واقعی اتنے خدسر ہو جاتے تھے ایم پی اے بننے کے بعد اور وزیر بننے کے بعد تو شاید پھر تقدیر اسی طرح سے کچھ کرتی ہے تو اب یہ مجموعی طور پر دیکھیں اس میں کچھ رسک بھی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو عمران خان نے جو رسک لیا ہے مثلا امار بشیر گجر کا رسک لیا ہے پھر میر شرافت کا رسک لیا گیا ہے پھر حیدر مجید کا رسک لیا گیا ہے تو یہ کئی رسک کئی تو ایسے ہیں مثلا 163 کے بعد آن ورڈ آپ دیکھیں تو وہ سارے ٹکتیں ہمیں صحیح معلوم ہوتی ہیں اور یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ 164 سے آگے والے تو سارے شاید جیت جائیں اپنی سیٹیں شروع کی جو سیٹیں ہیں جس میں شادرہ کا علاقہ اور پھر یہ جو بورڈر ایڈیاز اس میں کافی تف مقابلے ہوں گے اور پیسے جنہوں ایک سروے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو میرا نہیں تھا ایک تینک نینک دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تیس میں سے بیس سیٹیں پاکستان ترکین صاحب جیتی ہے لیکن صحیح پکچر ہمارے سامنے تب آئے گی جب ہم دیکھیں گے کہ نون لیگ کے سلکے میں کون اتارتی ہے اب دیکھیں نا حمزہ نے الیکشن لڑنا ہے مریم نواز نے الیکشن لڑنا ہے خود شہباز شریف نے الیکشن لڑنا ہے ان سارے لوگوں نے ایم پی کا الیکشن لڑنا ہے ایم اینے کا بھی شاید لڑیں گے لیکن ایم پی کا بھی الیکشن لڑنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ پھر اس میں کافی تگڑے امیدوار اور بھی ہیں صدق خوکر ہیں بڑے تگڑے امیدوار ہیں انہوں نے لڑنا ہے خوکروں کے اور بھی برادری کے لوگ ہیں انہوں نے بھی لڑنا ہے پھر وہ جو کرامت اور افضل کو کر یہ لوگ ہیں انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں تو جب یہ باقی اپوننٹ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں پر کون اتارا گیا ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کو کتنا tough candidate ملا ہے کسی کو ہلکا مل جائے گا کسی کو tough مل جائے گا کسی کو زیادہ tough مل جائے گا تو پھر ہم اس کو ایک مرتبہ پھر analyze کریں گے کہ اب کون سا ہلکا جو ہے وہ کس کا تگڑا ہے اور کس کا کمزور ہے تو ابھی بہرحال پی ٹی اے کے ٹکٹ جو ہے وہ لاہور کے حوالے سے اس طرح سے ہیں تو اب ہم ذرا ریجن بائیس سالکورٹ فیصلہ باد اور باقی اور باقی جو areas ہیں اس کو ایک ایک کر کے ذرا analyze کریں گے ٹکٹوں کی حد تک باقی چیزیں تو آپ کو پتہ ہے پھر جب دوسری طرف سے آئیں گے تو پھر یہ حتمی طور پر جو ہے وہ analysis ہوگا اجاز دیجئے اللہ حافظ